نئے راشترپتی کے لیے متگڑنا جاری ہے صبح گیارہ بجے سے ووٹوں کی گنتی چل رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور آج کے جو نتیجے ہیں وہ بتائیں گے کی کون بنے گا دیش کا راشترپتی آج ہی کیونکہ نتیجوں کا اعلان ہونا ہے اور جوپدی مرمو جو انڈیا کی امیدوار ہیں اور یشونت سنہ جو بپکش کے امیدوار ہیں ان کے بیچ سیدھا مقابلہ ہے اور اس ٹکر میں مرمو کا پلڑا بھاری مانا جا رہا ہے اور ان کے جیتنے کی سمبھاونہ جتائی جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ووٹوں کی گنتی ہوگی ووٹوں کا وزن تولا جائے گا وزن سے آپ یہ مت سمجھئے کہ یہ کوئی ویٹ ہے بلکہ ووٹ کی ویلیو جتنی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ جیسے اترپردیش کے ایک بیدھائی کی ووٹ ویلیو دو سو آٹھ ہے اور اگر آپ یہی ناگلینڈ چلے جائیں گے تو ایک بیدھائی کی ووٹ ویلیو صرف آٹھ ہے تو اتنا انتر راجیوں کے بیچ میں ہیں اور اسی لیے نہ صرف ووٹوں کی سنخیہ بلکہ وزن ووٹوں کی ویلیو جب نکالی جائے گی اس کے بعد ہی یہ نرنے ہوگا کہ کس کے پکش میں زیادہ ووٹ آتے ہیں کل جو سانسد ووٹن ہیں ان کی سنخیہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کل ویدھائی جو ووٹن ہیں ان کی سنخیہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں اور کتنا ان کا ووٹ ویلیو ہے ووٹ کی قیمت کتنی ہے یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ تصویریں زرہ دیکھئے کون راشترپتی بنے گا مدگڑنا آج چل رہی ہے دروپدی مرمو اور دوسرے طرف یشون تسنہ ہے ان کے گاؤں میں ہر طرف مرمو کے پوسٹر لگا دیے گئے ہیں ان کو بدھائی سندیش دیتے ہوئے کارڈے کرتاؤں نے پوسٹر لگائے ہیں اور ان کے جو پرشنسک ہیں انہوں نے پوسٹر لگائے ہیں گاؤں میں جشنوں کی تیاری بھی کی جا رہی ہے کیونکہ سب ہی یہ جانتے ہیں کہ ان کا پلڑا اس چناؤں میں بھاری تھا اور بھاری ہے تو 18 جولائی کو جو ووٹنگ ہوئی تھی اس کی تصویریں بھی زرہ آپ دیکھئے اور اس کے بعد جب کاؤنٹنگ کے لیے یہ بیلٹ باکس کھولے گئے ہیں تو اس وقت کی تصویر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور یہ جو بیلٹ سے ان کو گنا جائے گا کیونکہ ان میں وریعتہ لکھی جاتی ہے وریعتہ کے نمبر لکھے جاتے ہیں تو بہت ہی باریکی کے ساتھ ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی پہلے گنتی ہوتی ہے اور گنتی کے بعد کس راجعے کے یہ ووٹیں اس کے حساب سے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے الگ الگ پردیشوں کے ودھائکوں کی ووٹ کی ویلیو الگ الگ ہے اور وہ جب کیلکولیشن پورا ہوگا اس کے بعد ہی یہ نرنائے ہوگا کہ کون اس چناؤں میں جیتا ہے تو آج دراؤپدی مرمو اور یشونت سنہ کے بیر اور راشترپتی کے عدیقار کیا کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ جانئے رکشہ بلوں کے سپریم کمانڈر یعنی تینوں سناؤں کے سپریم کمانڈر راشترپتی ہیں آپات کا لاغو کرنے کی شکتی راشترپتی کے پاس ہے راشترپتی کے عادیش پر ہی آپات کا لگ سکتا ہے فانسی سے شمادان کی شکتی بھی صرف راشترپتی کے پاس ہے فانسی ماف کر سکتے ہیں راشترپتی دوشیوں کو سزا ماف کرنا نلمبت یا ختم کرنے کا عدیقار بھی راشترپتی کے پاس ہوتا ہے ادھیا دیش جاری کرنے کا عدیقار بھی دیش کے راشترپتی کے پاس ہوتا ہے یہ ان کے مہاتپونڈ اور بڑے عدیقار آپ کو بتا رہے ہیں پردان منطری کی نیوکتی کا عدیقار بھی ان کے پاس ہوتا ہے بہت شکتی ہے اس پد میں قانون بنانے کے لیے سوکرتی انیوانی ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے قانون کوئی بھی ہو راشترپتی کی منظوری لگتی ہے چیف جسٹس چناو آئیوکت کی نیوکتی بھی راشترپتی ہی کرتے ہیں ان کے پاس یہ بھی عدیقار ہوتا ہے اور وطیعہ آپادکال لاغو کرنے کا عدیقار بھی دیش کے راشترپتی کے پاس ہوتا ہے بل پاس کرنے کے لیے ان کی منظوری عدیبادی ہوتی ہے یعنی دیش کے راشترپتی کے پاس یہ عدیقار ہے کہ وہ بل کو پاس کریں یا بل کو خارج کر دیں منظوری دینا ان کا عدیقار ہے ان سب کے میچ یہ تصویریں بھی آپ دیکھئے جہاں پر تیرنگے کے رنگ کے جو گبارے ہیں وہ آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہوں گے اور یہ جو تصویریں ہیں یہ دروپتی مرمو کے گاؤں کی تصویریں ہیں ان کے گھر کے پاس کی تصویریں ہیں اور جہاں وہ رہی ہیں یہ تصویریں ذرا آپ دیکھئے اوڑی شاہ سے اور ان کے گھر کے پاس جو ان کے فینس ہیں جو میوزک بجا رہے ہیں سنگیت بجا رہے ہیں دانس کر رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو نتیجہ آنے والا ہے وہ لگ بک کیا ہے پور ورمان جس طرح کا ہے اس کے آدھار پر یہ جشن منایا جا رہا ہے اور وہ اس بات کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ وہ پہلی محلہ آدیباسی ہوں گی جو اس دیش کے سروچپت پر آسین ہونے کے لیے جا رہی ہیں مت کرنا اس وقت جاری ہے اور چارک جو نتیجے آئیں گے اس کے بعد ہی یہ نرنے ہوگا حالانکہ ان کے گاؤں میں جشن کی تیاری ہے اور ابھی سے ایک طرح سے جشن شروع بھی ہو گیا ہے گوبارے اڑائے جا رہے ہیں پوسٹر لگائے جا رہے ہیں مٹھائیوں کا انتظام ہو گیا ہے اور یہ جو انتظام ہیں یہ اوڈیشہ کے کئی حصوں میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں لیکن وشیش روپ سے ان کے گاؤں میں ان کی تصویر لگا کر ان کے پوسٹر لگا کر یہ تیاری کی جا رہی ہے اور ایک محلہ اور خاص طور پر محلہ آدیواسی یہ پہلی بار ہوگا جب دیش کے سروچ پد پر یعنی راشترپتی کے پد پر کوئی محلہ آدیواسی آسین ہونے جا رہے ہیں اور ان کا اس ورگ سے آنا بھی ان کی جیت کے پیچھے کا ایک بڑا کاران ہے اور ہماری سمبادہ تھا شیوانگی تھاکر اس وقت دروپدی مرمو کے گاؤں میں ہے ان کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں راشترپتی چناؤں کے پرینام ابھی گھوشت نہیں ہوئے ہیں لیکن مائیور بھنج کے لوگوں نے پہلے سے ہی پرینام تیک کر لیا ہے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہماری موجودگی NDA کی راشترپتی امیدوار دروپدی مرمو کے گاؤں میں ہے مائیور بھنج علاقے میں ہے تصویر آپ دیکھئے یہاں پر پہلے سے ہی دیدی کو راشترپتی مان لیا گیا ہے یہ جو پوسٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جگہ جگہ لگایا گیا ہے اڑیا بھاشا میں لکھا گیا ہے ابھی نندن مانی شریمتی دروپدی مرمو اور نیچے لال رنگ کی سیاہی سے جو لکھا گیا ہے وہ ہے راشترپتی یعنی کہ یہاں کے لوگوں نے پہلے سے ہی اپنی دیدی کو راشترپتی گھوشت کر دیا ہے وہ پرینام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں سڑکوں پر آپ دیکھئے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے سیلیبریشن کی پوری تیاری ہے لڈو بن رہے ہیں جشن منانے کی تیاری ہو رہی ہے یہاں کا جو لوک نرطے ہے وہ بھی کرنے کی تیاری ہے گوبارے لگایا جا رہے ہیں یہ تمام سمرتھک ہے پچھلے کئی دنوں سے تیاری کر رہے تھے اور آپ کو بتا دے کہ جب ان کے نام کی گھوشنا ہوئی کہ انڈیے کی امیدوار وہی ہوگی اس کے بعد یہاں پر جشن کا ماحول ہو گیا زرہ گھر کی بھی آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں گھر کو دلہن کی تیرا سجایا گیا ہے لائٹنگ لگا دی گئی ہے اور یہاں آپ گانا بچانا شروع کر دیا گیا ہے بس آدھیکارک اعلان کا انتظار کیا جا رہا ہے بچوں کو آپ دیکھئے پارمپرک پریدھان میں یہاں پر بچے ہیں یہ لوگ نرطے ہیں یہاں کا لوگ دانس کر رہے ہیں اور یہ خوبصورتی ہے اس علاقے کی آدھیواسی علاقہ ہے اور اگر راشت پتی بن جاتی ہے دروپدی مرمو تو پھر آپ کو بتا دے کہ وہ پہلی آدھیواسی مہیلہ ہوں گی جو راشت پتی بنے گی لیکن یعا دے کہ یہ کیا بچے کیا بڑے کیا بوڑے ہر کوئی ابھی سے جشن منا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دروپدی مرمو ہماری دیدی جو کی ہمارے علاقے سے نکلی ہے اور ان سے بہت امید کہ آج وہ راشت پتی بنے جا رہی ہے ایسا یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں اسے کو لے کر جشن منایا جا رہا ہے انتظار بھی نہیں کیا جا رہا ہے کہ نتیجے کیا ہوں گے کل میں لاکر تصویریں ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ان کے گاؤں سے ان کے گھر سے مئیور بانچ کے علاقے میں اور ان کے گھر کے باہر اب سیلیبریشن کچھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے بس انتظار ہے اعلان ہو جائے اور دروپدی دیدی یہاں پر آئے پھر یہ جشن اور بھی بڑا ہوگا مئیور بانچ سے کیمرا پرسن راجیش کے ساتھ تو تارن سین جو دروپدی مرمو کے بھائی ہیں ان کی بات آپ اس وقت سن رہے تھے اور وہ مان کر چل رہے ہیں کہ صرف آپچارکتہ باقی ہے نتیجے جو آنے ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا اور آپچارکتہ کا بھی انتظار کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے تیاریاں تو کرنی ہیں اور تیاریاں صرف پریوار کے لوگوں نے نہیں کی ہیں تیاریاں پورے گاؤں نے کی ہیں اور سوہبھاک ہے کہ گاؤں کے اندر اتنی خوشی اتنا اتصا اتنا جوش دکھے گا بھی سامانی پد نہیں ہے دیش کا سرووچ پد ہے اور دروپدی مرمو بھی کوئی سامانی وقتیتو نہیں ہے وہ جھارکن کی راجی پال رہی ہیں اور راجی پال رہتے ہوئے انہوں نے آدیباسیوں کے حق میں جو کام کیا اور اس وقت ایک بڑی جانکاری مل رہی ہے راشترپتی چناؤ کی متگڑنا پر اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے دروپدی مرمو کے گھر جائیں گے پردھان منتری نریندر موڈی اس وقت کی بڑی جانکاری آپ کے لیے راشترپتی چناؤ کی متگڑنا پر ایک بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے کہ دروپدی مرمو کے گھر پردھان منتری نریندر موڈی جائیں گے نتیجے کے بعد مرمو کے گھر جائیں گے پردھان منتری نریندر موڈی اور نتیجے جیسے کی انمانے تھے جیسے کی جو ایک انمان پہلے سے ہے کہ جیت دروپدی مرمو کی ہونے جا رہی ہے اور اس لیے یہ پہلے سے کاردکرم بھی تیہ ہو گیا ہے کہ پرثان منطری نریندر موڈی ان کے گھر جائیں گے نتیجوں کے بعد سوہبابک طور پر ان کو بتائی دینے کے لیے اور ان کا سممان کرنے کے لیے کیونکہ جیسے ہی نتیجے آئیں گے اب تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ راشترپتی ہوں گی یا ہو سکتی ہیں لیکن آدھکارک طور پر جس وقت اعلان ہوگا تو دروپدی مرمو اس دیش کے سروچ پد پر پرتھم ناغرک کے پد پر آسین ہو جائیں گے اور ان کا سممان کرنے کے لیے ان کو بتائی دینے کے لیے دردان منطری نریندر موڈی خود ان کے گھر پر جائیں گے اس وقت یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے کہ جیسے ہی نتیجے آئیں گے راشترپتی پد کے چناف کے ویسے ہی پرثان منطری نریندر موڈی دروپدی مرمو کے گھر جا کر ان کو بتائی بھی دیں گے ان کا سممان بھی کریں گے اس وقت یہ بڑی جانکاری ہے پدھان منطری نریندر موڈی کا کاری کرم تیہ ہوا ہے وہ نتیجوں کے ترنت بعد دروپدی مرمو کے گھر جانے والے ہیں اور اس کے بعد جو پرکریہ ہوگی اس کے بعد پھر شپت گرن کا جو سمع ہے وہ نردھارت ہوگا سب کچھ اس کے بعد تیہ ہوگا لیکن پہلے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہے ووٹوں کی گنتی اور ان کا ویلیویشن آکنا یعنی کہ ان کی جتنی ویلیو ہے اس کی گرنہ کرنا اس وقت وہ پرکریہ چل رہی ہے اور راشترپتی چناب جو اس بار کا تھا اس میں دروپدی مرمو اور یشوند سنہ کے بیچ مقابلہ ہوا تھا جس وقت ووٹ ڈالے گئے اس وقت کی پردھان منطری کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب اس وقت جو ہے وہ متگرنہ چل رہی ہے متگرنہ کے بعد جب آدھکاری کروپ سے نام کا اعلان ہو جائے گا تو جو دوسری طرف آپ جشن کی تصویریں دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی ہم آپ کو ریپورٹ دکھائیں گے اور لوگوں کا اتصاد اب اور چرم پر ہوگا اور دوسری طرف یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی بھی دروپدی مرمو سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر جائیں گے تو یہ مہتپون جانکاری اس وقت آپ کے لیے ان سب کے بیچ آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ اس وقت ووٹوں کی گنتی متگرنہ اس وقت چل رہی ہے مہا مہم کون ہوگا کچھ دیر کے بعد اس کا آدھکاریک اعلان ہوگا آج ہی نتیجے آنے ہیں گیارہ بجے سے یہ متگرنہ شروع ہوئی ہے بہت زیادہ وقت اس میں نہیں لگے گا کیونکہ ایک بڑی ٹیم جو متگرنہ میں شامل ہے وہ دھیرے دھیرے ووٹوں کی گنتی کر رہے ہیں ہاں اس میں اتنا سمجھ ضرور لگتا ہے کیونکہ وریعتہ اکرم چیک کرنا ہوتا ہے ووٹ کا ویلیڈیشن چیک کرنا ہوتا ہے کہ ووٹ ویلیڈ ہے کہ نہیں ہے غلط طریقے سے تو نہیں لکھا گیا اس کی انک صحیح استعمال کی گئی ہے کیونکہ وشیش روپ سے جو پین ہوتا ہے اس کا استعمال اس چناہوں میں ہوتا ہے